اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ساتھ تاریخ کو محرم الحرام کی چاندرات ہے یعنی اٹھ تاریخ سے جہاں جہاں تاجیہ علم بیٹھنا شروع ہوگا پورے ہندوستان پورے دنیا میں پورے ملک میں انشاءاللہ جتنے حسینی مولائی پنجتنی ہیں بیٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور خاص طور پر ایک بات ہے رکھنا کہ اگر محرم کی چاندرات کو کوئی نئے سال کی مبارک بات دے تو اس کو قبول نہ کرے اور آپ بھی کسی کو مبارک بات نہ دے نہ تو یہ اولیاء اللہ سے ثابت ہے نہ تو کسی صحابہ سے ثابت ہے نہ تو تابعین سے نہ تو اللہ کی رسول نے کسی کو سال کی مبارک بات دی بس کہ ابھی آقا حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے چھوٹے ہیں رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں جبریل نے آگے کہا کہ اے آقا یہ آپ کا بیٹا کربلا میں فلا روز فلا دن شہید ہوگا اور آپ کی امت اس کو شہید کرے گی زبا کرے گی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روحے کہ آپ کی رخصار مبارک آنسو سے تر ہوگئے آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگئی ابھی تو آقا حسین شہید بھی نہیں ہوئے ابھی تو شہادت کا جام بھی نہیں میرے حسین نے پیا ابھی تو ان کا کمبہ بھی نہیں لٹا ابھی تو کربلا بھی نہیں ہوئی سن کر آقا نبی کریم رونے لگے تو یاد رکھنا کہ آقا حسین کے گم میں رونا نبی کی سنت ہے یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پوچھا جائے گا قرآن میں سورت المائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے بلگ ما انزلہ علیقہ مرربک اے نبی جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا یہ پہنچا دے اور اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا یہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے کہنے میں بتایا ہے کہ میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد اسے اس نے تروق کرنا حضرت علی کا ساتھ دینا حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا اہلِ بیعت کا دفاع کرنا قرآن پہ حمل کرنا یہ وہ ساری باتیں جو میرے نبی نے مجھے کہی ہے اور یہ نبی کو کس نے بتایا ہے اللہ نے تو یہ دین ہے تو اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے ہیں اور نبی کے ماننے والوں نے کلمہ کے نام پہ اس کے پورے خاندان کو زبا کر دیا ہے یہ آٹھ تک انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ انبیاء کی اولاد کو نبیوں کی وفاق کے پچاس سال کے اندر ان کے ماننے والے اس دین کے نام پہ زبا کر دیں آپ سمجھتے ہیں یہ تنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے امت تھنڈی بیٹھی رہے اور پھر دوسری بات جنتی نجمانوں کے سردار حضرت میر معاویہ یا ان کا بیٹا ہے یا حضرت علی اور ان کے بیٹے ہیں تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور حسن سین کا نام لیں گے اور جب ساٹھ ہجری کو یہ پورا گھر شہید ہو گیا اور مدینے میں جب پتا چلا تو مدینے میں بنو حاشم کی جیتنی لوگ تھے اور ماتم مسلسل آقا حسین علیہ السلام کا ہوتا رہا اہل مدینہ جتنے عاشق تھے سب روتے رہے سب نے گریہ کیا آقا حسین علیہ السلام پر رونا یہ نصیب والوں کو نصیب یہ پاک ماں کے بچوں کو نصیب ہے یہ ان کو نصیب ہے جن کے سینے میں رسول کی محبت ہے یہ ان کو نصیب ہے جو وفادار ہیں جو نمک حلال ہیں یہ ان کو نصیب ہے کہ جنہیں اپنے بچھڑنے کا گم پتا ہے یہ ان کو نصیب ہے یہ ان کو اولاد کے جانے کا پتا ہے بات کے جانے کا پتا ہے بھائی کے بچھڑنے کا گم پتا ہے یہ ان کو نصیب ہے جو اپنے کسی خاص کے بچھڑ جانے پر اب صدا ہو جاتے ہیں گمجین ہو جاتے ہیں روہیں لگتے ہیں تو یاد اکھنا محرم کے دن دس محرم کو پوری کائنات میں وہ زبا ہوئے وہ شہید کیے گئے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ ابراہیم ہم تیری قربانی کا بدل لیں گے زبع عظیم سے اور اس زبع عظیم کو آقا حسین کہا جاتا ہے نبی کا لال کہا جاتا ہے فاطمہ کا لگتے جگر کہا جاتا ہے علی کا نور نجر کہا جاتا ہے وفاداروں کا امام کہا جاتا ہے شہید آزم کہا جاتا ہے شہیدوں کا امام کہا جاتا ہے تم کس فیر میں ہو اگر آقا حسین علیہ السلام کی یاد منانا گنا ہے تو پھر دنیا میں سباب کچھ نہیں حسین کو اگر میں دین میں سے نکال دوں اسلام کسی شاہ کا نام دوں مجھے اگر اس دین پر فغرات اس لیے کتاب بھی ایک خیامت آ رہی تھی اور امت کی زبانیں گنگ کر دی گئی تھے ان کے ہاتھ بانگ دی گئے تھے دوست طرح سے رسول اللہ کا جو وارث تھا حضور کے کندوں پر سواری کرنے والا وہ میلان جائے کہ یہ جو ہو رہا یہ غلط ہے ٹھیک ہے ہوتاں پھر بھی وہی راہ راستہ نہیں رکا جا سکتا حکومت اتنی دبردست تھی کہ اس نے اپنے پنجے اتنے گاڑے تھے کہ حسین رضی اللہ ان کے بھتر ساتھی راستہ روک سکتے جبکہ وہ جانتے تھے کہ میرے والد جو پوری دنیا کے خلیفہ تھے ان کو ان لوگوں نے اپنی چالاکیوں سے بے بس کر دیا میرے بھائی کو حکومت چھوڑنی پڑی آپ کون لوگ میری ملک کے لیے آئیں گے کوئی نہیں آنے والا تھا نہ اس امید پر وہ نکلے تھی صرف جیسے کہتے ہیں اختلافی نوٹ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ججبی صحیح فیصلہ کر جائے ظلم کا فیصلہ اور وہ نکلے کے غلط ہو رہا تاریخ میں وہ زندہ ہو جاتا امر ہو جاتا لوگ بعد میں کہتے ہیں یار باقی سب بکا ہے جو بکا رہی اسی لیے یہ بات کہی کہی ہے گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید مقتول تاب درہا قاتل نہیں وہ جو مارے گئے وہ زندہ ہو گئے ان کا نام زندہ زندہ رہے گا بھی کہتے ہیں برلہ کے مقالب موجود ہیں رسول اللہ کے دشمن موجود ہیں حسین کو برا کہنے والے رہے ہیں تو کیا کہنا کہا مگر حسین زندہ رہے گا یہ اپنی موت مرتے رہیں گے وہ زندہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ تم نوز بللہ ہندو جیسی رسم لے کر آئے ہو کاغج کا اٹھے کا بنا کر تاجیہ لاتے ہو عالم جو ہے اس طریقے سے لاتے ہو اس طریقے سے لاتے ہو تو اگر ہندو کی رسم دیکھنا ہے تو یاد رکھو جیسے تم خانے کعبہ کے ساتھ چکر لگاتے ہو تو تم کو چودہ سو سال اورے چکر لگاتے ہو تو ان سے پہلے ہندو چکر لگا رہا ہے اپنے مندیروں کے ساتھ چکر جیسے تم بال نکالتے ہو اسے وہ بال نکالتے ہو جیسے تم ابھی جم جم سے نہ آتے ہو اسے وہ گھنگہ حسنان کر رہے ہیں جیسے تم حس سے آنے کے بعد خجورے اور پانی باٹتے ہو وہ بھی گھنگہ جل لے کر آتے ہیں اور باٹتے ہیں اگر ایسے ہی دیکھنا ہے تو اتنی ساری چیزیں سیم ہیں کہ پھر تم کو سارے وہ عمل چھوڑنے پڑ جائیں گے یا نا انسان انسانیت کا درد ہر قوم میں ہونا چاہیے اب رہ گیا کہ منانے کا طریقہ تو ہندوستان میں پہلے سے ایک کلچر ہے جو سب جیسا ہے مکس ہے جیسے ہلدی ہم میں بھی ہے ہلدی گہروں میں بھی شادی بھی ہم بھی شہرہ بانتے ہیں دوسرے بھی شہرہ بانتے ہیں ہماری شادیوں میں ڈھول باجے بستے تھے ان کی بھی شادیوں میں ڈھول باجے بستے ہیں تو ایسے بہت سارے کلچر ہے جو سیمیلر ہیں ہے نا تو کیا کیا جائے مقصد صرف اتنا یاد رکھو کہ تم کو حسین پاک کو یاد کرنا ہے وہ تاجیہ جو آقا حسین علیہ السلام کی یاد میں منائی جارہی ہے چاہے جس روزے کی شکل میں ہو چاہے جس تربت کی شکل میں ہو ہمارا مقصد ہے آقا حسین علیہ السلام کو یاد کرنا اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اللہ تمہاری نیتوں پر فیصلے کرتا ہے کوئی بھی دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں جو تاجیہ اٹھا کر نیت یہ کرے کہ میں گنپتی اٹھا رہا ہوں یا کسی اور دھرم کا کر رہا ہوں کوئی نہیں کرتا ہے جب سب سے پہلی بات اور خلی بات یہ ہے کہ نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں تو ہر مومن کی ہر حسینی کی نیت یہی ہے کہ وہ آقا حسین علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے یہ تاجیہ ان کے لئے اٹھ رہا ہے یہ علم ان کے لئے اٹھ رہا ہے یہ تاجیہ داری ان کے لئے ہو رہی علم داری ان کے لئے ہو رہی اور یاد رکھو تم کسی اولیاء اللہ کے ارس میں جب جاتے ہو گھول کے ساتھ لنگر نیاز لے کر چادر چڑھاتے ہو سب کرتے ہو تو یہ تو ہم سے پہلے ہندوستان میں ہندو اپنی 만�دروں میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا تم اُن کا طریقہ اپنا رہے ہو نہیں ہم یہ طریقہ اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ تاجیہ داری کا بھی طریقہ ہم کو علی اللہ نے دیا ہے دنیا میں ایسی کوئی بارگاہ نہیں ہے جہاں تاجیہ نہیں اٹھتا ہے جہاں علم نہیں اٹھتی ہے اور جہاں تاجیہ اور علم نہیں اٹھتا ہے وہ درگا ہی نہیں وہ علی ہی نہیں ایک بات رکھ لینا جو تاجیہ سے روکے جو علم سے روکے پھر چاہے وہ مجدد ہو وہ مہددیس ہو پھر چاہے کتنا بڑا مول بھی ہو چاہے آلا ہو چاہے کالا ہو چاہے پیلا ہو چاہے نیلا ہو سمجھ لینا وہ کچھ نہیں ہے کیونکہ جو گمیں حسین منانے سے روک دے جو یادیں حسین منانے سے روک دے یہ حسین کی یاد منانے سے روک دے خدا کی قسم وہ سوائے کافر کے سوائے لانتی کے سوائے جہنمی کے سوائے یجیدی کے اور کچھ نہیں یہ وہ کوئی بھی ہو وہ اسے پاک کی بارگاہ میں تاجیہ اٹھتا ہے علم اٹھتا ہے گریب نواز کی بارگاہ میں اٹھتا ہے گریب نواز کی بارگاہ میں اٹھتا ہے جن اولیاء کی بارگاہ میں اٹھتا ہے بابا فرید کی بارگاہ میں اٹھتا ہے سابر پاک کی بارگاہ میں اٹھتا ہے واریسے پاک کی بارگاہ میں اٹھتا ہے بن نواز کی بارگاہ میں اٹھتا ہے جن اولیاء اللہ نے دین کا پرچم تھاما ہوا ہے جب وہ کہتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین دین پناست حسین سرداد ندارد و دستیجید حقا کیونہ لائلہ سوچے پھر یہ نوہ سرکر فرما رہے ہیں اب کسی مولبی ملہ کا فتوہ کہ تاجیہ نہ اٹھاؤ علم نہ اٹھاؤ یہ دیکھ کر نکا ٹوٹ جاتا ہے یہ ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے تو یاد اکھنا جن اولیاء اللہ نے علم اٹھایا نوز بللہ تو کیا وہ مسلمانوں کا نکا ٹوٹنے کے لئے اٹھا رہے تھے وہ تاجیہ اٹھا رہے تھے تو یہ سوچ کر اٹھا رہے تھے کہ کسی کا نکا ٹوٹ جائے نہیں یہ آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے ایسی کوئی بات نہیں تھی ہر گاؤں میں آج بھی آپ مہاراست میں چلے جاؤ ہر کونے کونے میں تاجیہ اٹھتی ہے علم اٹھتی کھلی اٹھانے کا طریقہ کہ کہیں سواری کھا جاتا ہے کہیں پنجا کھا جاتا ہے ساؤت میں چلے جاؤ تو پیرا گیت کھا جاتی ہے یوپی میں چلے جاؤ تو تاجیہ کھا جاتا ہے پنجاب میں چلے جاؤ تو آقا حسین علیہ السلام کا علم اور تاجیہ دونوں کھا جاتا ہے دلی میں تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جاؤ خالی نام الگ الگ ہے مگر محرم میں تاجیہ علم ہر جگہ اٹھتے ایسے بھی زمیر والے ہندو ہیں ایسے بھی پاک ماں کے بچے گہر قوم میں موجود ہیں جس پورے گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے اور وہاں تاجیہ علم اٹھتی اور اٹھائے جا رہی ہیں تو یہ ایک بات یا رکھ لینا کہ یہ تم کو آقا حسین سے دور کیا جا رہا ہے دینی حسین سے دور کیا جا رہا ہے تاجیہ علم کی آڑ میں کیوں کیونکہ جب حسینیت کا پتہ چلے گا دینی حسین کا پتہ چلے گا تو ان کے کاتلوں کا پتہ چلے گا جب ان کے کاتلوں کا پتہ چلے گا تو قتل کروانے والوں کا پتہ چلے گا تو قتل کس نے کرایا ہے یہ جید نہیں یجید بیٹا کس کا تھا ماویہ ابن سفیان کا ماویہ بیٹا کس کا تھا ابو سفیان کا ابو سفیان کون تھا اسلام سے پہلے رسول اللہ سے بہت ساری جنگیں لڑا ماویہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد بھی مولا علی سے تین تین جنگ کیا مولا علی پہ شب و شتم کیا ماویہ نے مولا علی کو گالیاں دیا دلوایا پھر یجید کون تھا یجید نے کربلا میں آگا حسین کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد کہا میں نے اپنی باپ دادا کا بدلہ لے لیا آج میرے باپ دادا ہوتے تو کیا خوش ہوتے تو یہ پوری پلاننگ پتا چلے گی پھر ایک ایک راز کھلتے جائیں گے علیہ وسلم نے بدر میں ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کچھ کیا اگر آل احمد آل محمد سے میں اس کا بدلہ نہ لیتا تو میں جندگ کی نسل سے نہ ہوتا یہ تھا وہ خبیص اور بجرم دشمن اسلام دشمن رسول دشمن اہل بیت اور یہ وہ حقائق ہیں ان حقائق کو ابن جریب بھی ابن منزر بھی ابن ابی حاتم بھی حاکم نشاپوری بھی اور تورانی بھی مختلف حیثیتوں سے اور مختلف پر تو مسلمانوں نے پلان کیا منافقوں نے یجیدیوں نے مربانی ملاؤں نے بنو میہ کے دلال مفتیوں نے کہ میں کیسے یجید کو بچائے جائے اس کے خاندان کو بچائے جائے تو یہ کہہ دو کہ لوگ یادیں حسین سے ہڑ جائیں گمیں حسین سے ہڑ جائیں اور آج ایسے بھی مروانی ملاؤں پیدا ہوگئے مثال کے طور پر مولانا علیہ حضرت تاری حرامی جس نے یہ کہا مورا میں شادی کر سکتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی شادی کرے پھر اس کے بچے جو پیدا ہوں گے وہ تو اللہ جانتا کہ اسے پیدا ہوں گے جس دن رسول روئے ہیں پوری کائنات روئے ہیں اس دن شادی کا خیال آ رہا ہے اہا سازے پر مولانا لے گا اہ دو جلے بللہوں سے بچو دو جلے تیوں سے بچو جو کہتے تازیہ غلط باز اللہ مرمان اللہ حال اللہ حسین کی سبیر غلط مچرائے گا غلط یہ کھانا غلط سوپا یہ جواب دو سب صحیح مللہ غلط تازیہ شریف صحیح تو غلط سبیر شریف صحیح پیر غلط اور ابھی حیرت عمر کی شہادت بیچ میں لے کے آ جائیں گے حیرت عمر کی وفات کا دین بیچ میں لے کے آ جائیں گے جو کہ 27 جلج ہے ہر کتاب میں موجود ہے مگر اس کو جانبوچھ کے ایک محرم بولیں گے ایک محرم اس لئے بولیں گے کیونکہ محرم کی ایام میں تھوڑی سی مرلہ ادھر ادھر کا ماملہ ہو جائے تھوڑا سا ماملہ ادھر ادھر چلا جائے ایک صحابہ کا ماملہ بیچ میں لے کے آ جائیں نبی کے بچوں کے بیچ میں صحابہ کی شادت ڈال دیں تو یہ پلاننگ ہے مگر اہل سنت کی کتابوں میں سب 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 سترہ لکھا ہوا ہے کلیر لکھا ہوا ہے کہ سرطائی جلج کو آپ کی شادت ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے ہر کتاب میں لکھا ہوا میں حوالہ ڈال دیتا ہوں اب ایک مورو میں جانبوجھ کے بولنگ حیرت عمر کی افات کا دن ہے شادت کا دن ہے جیسے کہ حیرت عثمان کا کرتے ہیں ہے نا جانبوجھ کے غدیر والے دن لے کے آ جاتے ہیں جو کہ بارہ جلج ہے اٹھرہ جلج تو ان کے ہی مفتی مول بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرو اہلے بیعت سے بغز مت کرو جو دن ہے وہی دن بتاؤ مگر یہ ماننے کو تیار نہیں کیوں میں محرم کے اس مہنے کے ناتے سننے والوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اس محرم کے اندر حضور علیہ السلام کی اہل وعیال کے تذکرے کیا جائے صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ان کے تذکرے کے لئے الگ ایام مقرر ہے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بارہ جل حجہ کو تھی ہم نے اہل بیعت کی بغز میں اور اہل تشیر کی زد میں ان کو اٹھارہ پر پہنچا دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح حضرت عمر کی شہادت بہت بڑی کتابوں میں 26 یا 28 زلحجہ ہے ہم نے اہل بیعت عظام کی ان کی تذکرے میں کمی لانے کے لئے یکم محرم اور دو محرم اور تین محرم کو کر دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیعت کے لئے ساری چیزوں کو قربان کریں کیونکہ ان کے سینوں میں اہل بیعت کی دشمنی بیٹھ چکی اور اللہ کی رسول نے کہا تھا کہ میرے بچوں کا بغز میرے بچوں کی دشمنی تم کو تین چیزوں میں مختلہ کر دے گا یا تم منافق ہو جاؤ گے یا حیجی ہو جاؤ گے یا حرامی ہو جاؤ گے اب تم لاکھ چلاؤ فتویے لگاؤ کچھ بھی کرو کسی مومن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی عاشق حسین کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی حلالی بچے کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور تاجہ داری تو الحمدللہ اتنی دھوم سے ہو رہی پوری دنیا میں اتنی دھوم سے ہو رہی آگے بھی ہوتی رہے گی جس طریقے سے دنیا میں تاجہ داری آم ہوتی جا رہی ہے علم اٹھنا آم ہوتا جا رہا ہے اللہ نے چاہ آگے بھی اٹھتا رہے گا کیونکہ یہ اولیاء اللہ کا بتایا ہوا دین ہے اللہ کے دوستوں نے بتایا ہے اس کو کوئی مول بھی ملا جائے کوئی بھی آ جائے اس کو روک نہیں سکتا الحمدللہ اور دینِ حسین گھر گھر آم ہوگا ہر گھر آم ہوگا اللہ نے چاہتے ہیں چان رات محرم کا ہے آپ تمام مومنین اپنی تاجہ علم کی تیاری میں لگ جائیں جو اولیاء اللہ کا ڈریس تھا ہرا کرتا سفید پجاما اس میں رہیں کیونکہ شیعہ حجرات جو ہے کالا پہنتے ہیں اور سنی جو ہے ہرا پہنتے ہیں یہ شیعہ اور سنیوں میں فرق ہیں مگر دینِ حسین جو ہے تاجہ داری جو ہے علم داری جو ہے اس کو شیعہ سنی سے کوئی لینا دینا نہیں اگر نبی کی بچوں کی شہادت جو ہے ہسنے کی بات ہے تو تمام سیاہ سنی ملکے ہس لو اور اگر نبی کی بچوں کی شہادت کربلا میں پورا کمبہ لڑ جانا چھ ماہ کے علی ازگر سے لے کے سرکار علی اکبر تک رسول کے لادلے جو سینے پر بیٹھے ہوئے اگر حسین تک جس کے لئے اللہ کے رسول نے کہا حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں اگر وہ ذات سب ایک ساتھ دس محرم کو قربان ہو گئی شہید ہوگی بے دردی سے بھوکے پیاسے اور اگر یہ ہسنے کی بات ہے تو آؤ سب ہسنے اور رونے کی بات ہے تو آؤ سب روتے ہیں اس کے لئے حسین منانا پاک ماہوں کے بچوں کا کام ہے اللہ پاک ہم کو حسینی بنائے مولائی بنائے پنجتنی بنائے تمام فتنس سے اللہ محفوظ رکھے اللہ پاک محرم کی ایام چودہ دن تک ہم کو منانے کی تفیق دے ہر گھر تاجیہ بیٹے ہر گھر علم بیٹے ہر گھر سے صدای حسین سرکار بریب نواز کا عیسان کرم کہ انہوں نے دین حسین ہم کو عطا کیا ابباس کا علم جو تیرے ساتھ ساتھ ہے خواجہ حیدر کا تیرے سر پہ ہاتھ ہے خواجہ تیرا وجود شریعت کی بقاہ ہند میں تُس سے ہی دین حسین کی آغاز ہے خواجہ یا مہین حق موسیقی